قرآن حکیم کے مطارع کے وقت کبھی رو پڑتا ہوں کبھی آس کرتا ہوں کبھی تحیل کا عالم تاری ہو جاتا ہے کبھی ششتر ہو جاتا ہوں بات کس طرح کرتا ہے بات کرنے کا اسلوب بات کرنے کا انداز بلکل جگہتا ہے نبی جب اپنی بات بولتے تھے اور جب قرآن پہ رہتے تھے تو دونوں میں کس طرح فرق ہو جاتا ہے جیسے پانی اور تیل یا تیل پانی میں نہیں ملتا ایسے ہی ایک ہی آدمی اپنی بات کر رہا ہے جسے حدیث کہتے ہیں تو حدیث کا اسلوب الگ ہے اور قرآن حکیم بولتا تھا کہہ کر کہ یہ قرآن ہے بلکل حدیث کے الفاظ سے الگ ہے ایک موجزہ ہے موجزہ بھی اور یہ آپ کے نموعت کی دلیل ہے کہ ایک آدمی دو طریقے سے بول سکتا ہے آدمی ایک اسلوب تو ایسے تھے اور بلکل تین اسلوب آپ حدیث مولتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ آپ حدیث خدسی مولتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے اس کا اسلوب الگ ایک آدمی اور تین تین اسالی یہ درقیق اسالیب آپ کے دلیل ہے کہ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور قرآن آپ کا قرآن ہے پاس سمجھنا رہے ہیں میں کیا بھولا ہوں کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا کہ تمہارے مخاطب میری بات سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں پاس سمجھتے ہیں